نمازکار راجنیت کتنی تیجی سے بدلتی ہے اسے آج ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آج کل لوگ ایک بار بیدھائک بن جاتے ہیں سانسط بن جاتے ہیں ملسی بن جاتے ہیں تو ان کی جندگی بدل جاتی ہے گھر پریوار سب کچھ بدل جاتا ہے گھر کا نقصہ بھی بدل جاتا ہے ہری چرن یادو جی ہیں ہمارے ساتھ اور ہم ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے تین بار بیدھائک رہے امیٹھی سے بیدھائک رہے سامنط وادیوں کے گھر سے اور آج جب ہم ان کے گھر آ رہے تھے تو بڑی مشکل سے گاڑی ان کے گھر تک آ پائی ہے اور راستے میں گاڑی کھڑی ہے دوسری گاڑی جا بھی نہیں سکتی ہے اور چودھری چرن سنگھ کے کافی قریب رہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سمیں راجنیت کی شروعات کیے جب دلیت پچھلے راجنیت میں آنا مطلب سمجھتے ہی نہیں تھے کہ راجنیت ہوتی کیا ہے اور ان کا راجنیت میں کوئی گاڑ پھادر بھی نہیں ہوا کرتا تھا کئی مددوں پر ہم بات چیت کریں گے راجنیت میں جب آپ آئے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی میں چودھری چرن سنگھ سے زیدھے ملا تھا دادا رام بچے نے آدھا اسمیں پردیس کے ادھج سے بکیڈی کے وہ تھے اور مہدیو صاحب برما شامسط تھے راج صفحہ کے فیجاباد سے دونوں کے ساتھ میں ملا تھا چودھری چرن سنگھ سے اور ان کے کہنے پر ہی میں پارٹی میں سامل ہوا ان کے نیٹوں میں بہت پروہویت تھا جب وہ کانگریس چھوڑے تب ہی سے میں ان کے ساتھ جڑ گیا تھا اور چہتر میں انہتر میں بھی یہاں سے انہوں نے بھارتی کرانتی دل سے لڑایا تھا ایک سوڑ نرائن سنگھ کو امیٹھی سے اس میں میں نے ان کی پورا سہیو کیا تھا اور اس کے بعد چودھری صاحب اسے بہت پرسند تھے تو مجھے ترنت جلات جھج بنا دیا پارٹی کا اور میں انہیں کی نیٹیوں پر انہ کے ساتھ میں برابر جھوڑا رہا ہوں امیٹھی کا جلات جھج ہے نہیں نہیں اس میں میٹھی سلطانپور کا ہی انس تھا بھاگ تھا وہ تحصیل تھی سلطانپور جلے کا جھج بنا چونکہ میٹھی بھی اس کا ایک بھاگ تھا تو میں اس کے بعد 1989 جب میں لوگ دل سے بلے ہوا جنتہ دل میں اور کانگریس میں گیا تب تک میں ہی جلات جھج تھا ملائم سنگھ بھی اس میں پردیس جھج سے میں جلات جھج تھا یہ پہلا جلات سلطانپور ہے جہاں کا میٹھج شروع سے ہوا بہتر سے پارٹی کا اس کے بعد 1989 تک میں رہا کوئی ادھج کبھی بدلہ نہیں ملائم سنگھ پردیس ادھج رہے اس کے رام پجن یادوں کے بعد رام دیس خسواہا ہوئے لیکن میں ادھج برابر رہا یہ بتائیے جب آپ چناؤ لڑے اور بیدھائک بنے تب دلیتوں پچھڑوں کے اندر کتنی چیتنا تھی اس سلطانپور میں سامنتوں کے اتنا بڑا برچس تھا یہاں بڑی چھوٹی چھوٹی شریٹے تھی امیتھی کے راجہ اس میں سب پرمک تھے راجہ دیرہا تھے راجہ کنووار تھے وہاں جامو تھا بہت ریاستے تھیں تو اس سے پچھڑے اور دلیت جو ہیں بہت دبے ہوئے تھے راجدک کیتنا تھی نہیں کہ وہ اوٹ دیتے تھے انہوں کا کوئی راجدک سنگھٹن نہیں تھا لوگ دل کے جھنڈے کی نیچے ہم لوگوں نے پریاس کر کے پورا پورا پچھڑے برگ کو سنگھٹیز کیا اس میں دلیت تو بہت نامیل آیا تھا لیکن پیچھڑا برگ پورزیا سنگھٹیز ہو گیا اور اس کا پرنامے ہوا کہ یہاں سلطانپور میں لوگ دل نمبر دو کی پارٹی بن گئی یہاں بھائج پاس سے کبھی کبھی جنسنگ سے تین تین بیدھائک ہوتے تھے لیکن پھر لوگ دل نمبر دو پر آ گیا جنسنگ نمبر تین پر چلی گئی تو برابر یہاں پر اور اسی میں سامنتوں کا اتھی کم ہونے لگا پھر میں جب راجعہ رانجیہ سنگھ خلاب چہتا کچھڑا تو لوگوں کے اندر جاگریتی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر اسواہ بڑھا اور ستہترم اس کا پرنام رہا راجعہ رانجیہ سنگھ کے سپورٹ سے بھائی ناہ سنگھ کانگریز سے لڑے سامنتوں خلاب ستہتر کچھڑا جیتا اور پھر اس کے بعد نواسی میں پھر جیتا اکیانبہ میں جیتا سامنتوں کا برچس جو ہے ختم کرنے میں یہاں پر سنگھٹر نے بہت کام کیا اچھا ہی بتائیے آپ چوزری چرنڈ سنگھ کے کافی قریب تھے آپ جب ان سے ملے تو ملعب کس طریقے کا ان کا ملعب محنت کا اور غریب اور کہا جا سکتا ہے گاؤں دہات کے نیتاؤں کے پر لگاؤ ہوتا تھا چوزری صاحب کا جتنا لگاؤ گریبوں سے تھا اتنا یا تک کسی کا بھی کسی نیتا کا ہم نے نہیں دیکھا ہے لگ اتر پردیس کے ملائم سنگھ جی پردیس کے ادھچ تھے لیکن گاری میں پیٹرول جلہ کا ادھچ ہی بھرواتا تھا پیٹرول بھرانے کے لئے پیسہ نہیں تھا اگر وہ لکھنو جلتے تھے سلطانپور جانا تھا سلطانپور والے ہم لکھنو والے بھراتے سلطانپور آنے کے لئے سلطانپور والے بھراتے جاؤں پور جانے کے لئے جاؤں پور بھراتے آجم کر جانے کے لیے اس سمیت کے وہ کسانوں کے پائسے سے ایک پارٹی چلتی تھی ادھائی صاحب کبھی بھی کسی پونجی پتی سے ایک روپیا نہیں لیے اور نہ انہوں نے سو روپے بڑا کوپن چھاپا پانچ روپیا ایک روپیا دس روپیا پچاس روپیا اور بہت بڑا ہوتا سو اور ان کے سگنیچر سے ان کی اتنی مانداری تھی کہ کسی بھی لوگدل کے نیتا کہ ان کے جیونکال میں یہ ہمت نہیں تھی کہ پویسہ ہو جاتا گھاڑی لے لیتا امانداری چاہی جو لے لیتا راجندر سے ان کے رسیدار بھی کسی منتری تھے ان کے جانے کے بعد مالی بنگلہ مرنے کے بعد خریدہ لیکن ان کے جیونکال میں نہیں لے پائے تو چودری صاحب بہت اماندار تھے اچھا یہ بتائیے چودری صاحب اتنے اماندار تھے تین وار آپ بیدھائک رہے تو پھر جب تیسری بار آپ بیدھائک تھے اس کے بعد پارٹی بدلنے کا خیال نہیں آیا آپ کو نہیں پارٹی مطلب چودری صاحب نہ رہنے کے بعد دیکھا ہر پارٹی کی سنسکتی جو ہے چاہے جیس پارٹی کی جنس میں رہا بیڑا ہونے کے بعد بھی چاہے سپا رہی چاہے بھاجپاری جو بھی پارٹیاں رہیں اس چڑیز کے راجندر ختم ہو گئی تھی میں برابر پھر اس کے بعد چونکہ کانگریس میں آیا مجھے راجو گاندھی سے بھی اسنے ملا جو چودری صاحب کے ساتھ تھا وہی راجو گاندھی کے پدھان منتری تھے امیتھی میں آتے تھے جیس بیدھان سبا تھی پانچوں میں میں ساتھ رہتا تھا سونیا جی ساتھ رہتی تھی اس چھت کا بیدھائک اپنی گاڑک چلتا تھا چودری صاحب میں اتنا قریب سا راجو گاندھی کے راجو گاندھی کے باب پھر کانگریس چونکہ اس کے بعد پر سونیا گاندھی کمہ سیدھا ہمارا سمپک پریانگا گاندھی سیدھا ہے اس لئے میرے کانگریس میں سمبان جو چودری صاحب کے سامنے ملا تھا وہی سمبان کانگریس میں مجھے ملا سونیا اور پریانگا گاندھی سیدھے سمباند راہول گاندھی سے بھی راہول گاندھی سے اتنی نکرتا نہیں ہے جو پریانگا ہے اور سونیا سے اچھا ہی بتائیے آج کل راجنیت میں آرچھن کی بڑی چرچہ ہوتی ہے آپ نے کاکا کالیلکر ریپورٹ منڈل کمیشن کی ریپورٹ اس میں بڑی تحلکہ مچی رہتی تھی آپ کیا مانتے ہیں کہ صحیح طریقے سے منڈل ریپورٹ کیوں نہیں لاغو ہو پائی دیکھ یہ اس کا کارن ایسا کہ اگر چودری چرن سنگھ کی سرکار نہ گری ہوتی اسی میں تو تلن تو لاغو ہو جاتا اور اچھرتا لاغو ہوتا چودری صاحب اور ہم نے سیادو مکہ منتیس کے اور اس بات پر نراج تھے کہ آپ نے سترہ پرشت آرچھن کیوں کیا وہ بی سی کا ستائیس پرسنٹ ہو سکتا تھا تو آپ نے ستائیس کیوں نہیں کیا اب مجھ سے پونچا کیوں نہیں یہ کیول اس میں ایک سری وات تو پر مکسچو تھا اس کی رائے پر سترہ پرسنٹ کر دیا اسے پر چودری صاحب نراج ہو گئے کہا کہ سیدھے ستائیس پرسنٹ کرنا تھا جب بیروض ہو ہی رہا ہے بس جلائی جا رہی ہے اور ساپیس پونکے جا رہے ہیں تو ستائیس کرنا چاہیے تھا کیوں کم کیا تو چودری صاحب مطلب کی سوچ شروع سے تھی کہ سماج میں سمطہ لانے کے لیے بیسیس اونسر دیا جائے جو گریب تب کے لوگ ہیں پیچھڑے ہیں دلیت ہیں سب کے لیے یہ جبکہ ان کا جار سمطہ کے سے بہت سمپند تھا لیکن چودری صاحب کے ساتھ بہت بڑا مطلب بیچار بہت نوچا تھا اسی لیے چودری صاحب پورے بھارس برس میں کسانوں کے ایک مات نیزہ تھے آت تک اتنا بڑا نیزہ کوئی بنا نہیں جو چودری صاحب تھے جب ریلی ہوئی تھی دلی میں ان کے 80 سال کے ہوئے تھے 80 لاکھ لوگ کٹھا ہوئے تھے آت تک اتنا بھی ریلی دلی میں ہوئی نہیں جب مراجی دے سائس ان کا مدوید ہوا تھا تو پھر مجبور ہو کر مراجی کو ان کو برسمنتی بنانا پڑا جنتہ پاڑی میں الگ ہونے کے بعد آج راجنیت کس جسہ میں جا رہی ہے کیونکہ ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ وہ نیتہ جتنے جلدی بن جائے آج راجنیت کا کوئی مولے نہیں رہ گیا ہے اب سودہ ہو گیا اب بغسائے ہو گیا ہے اب راجنیت میں چرید دینام کی راجنیت نہیں ہے اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے بن جائیں کتنا پیسہ کمالی سراب ٹھیکا جتنے بھی دربیسن ہیں سب سب افسو بکار کر رہے ہیں انہیں گنے چھو لوگ ہیں جو دھن کی پیچھے نہیں دوڑ رہے ہیں چرید کی پیچھے چلنے والی بہت کم رہ گئے ہیں جو بہت گرہ اٹھا گئی تو چال نیتہ ہیں جو آج بھی ہیں یہ کی اچھی چھوی ہے کیسے ہمارا یہاں تک جانکاری ہے اکھلیس جی کی اچھی چھوی ہے لیکن اب جو چودھری ساہب کے ساتھ مولائم سنگھ کی اچھوی نہیں ہے اکھلیس کی ہے ہم میرے بیچار سے مولائم سنگھ بھی انبر سنگھ کے ساتھ پکیور پائن ساہی کٹھا کرنے لگے اور اسی چلے گئی تھے تو اب وہ سب ہی نہیں رہ گئی ہے کسی بھی پارٹی میں جو اماندائی راجیو گانی میں تھی آج وہ اور کانگریسی نیتاؤں میں نہیں ہے لوگوں کا اپنا بیشار آج گائے پالن کو لے کر کے بڑا سوال ہوتا ہے گاؤ رچھا اور گاؤ ہمارے پاس تینوں گاؤں کی سیوہ ہم لوگ خود کرتے ہیں اور سرو سے ہمارے پاس جب سے میں سرو میں اکارت میں آیا تب سے ہمارے پاس ستر سے گائی ہیں سلطانپور میں میں کرائی کے مکار بہتر تب بھی گائے رکھ ستا تھا اور تو ہمارا گائے کے پرد جانور کے پرد اور کھیتی کے پرد بڑا لگاؤ ہے میں سرو گائے لوگ پالیں اپنا کھلائیں لیکن آج جس پکار سے گائے کو جوگی نہیں چھڑوا دیا ہے چار ساری پسیزن برباد ہو رہی ہیں اور وہ مارے جا رہے ہیں جانور جن کے کھیت کو نقصان کرتے ہیں جانور جو ہیں ان کو پکڑ کر کٹا رہے ہیں مرا رہے ہیں بہت بڑا اتیح بڑھی ہو گئی تو تب تک اس کی سیوہ کریں آج یہ ہو گیا کہ دودھ چھوڑ دیا دودھ نہیں دے رہی لے جا کر چھوڑ دیا دوسرے کے کھیت چر رہے ہیں آوارہ سب پریشان ہیں ساری کسان تو مطلب لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اپنا جانور جنور پالیں اپنا کھلائیں اپنا پاس رکھیں یہ یوگی کی جو نیت بہت درست ہے آج کل آپ کو پینسن مل رہی ہوگی تو کیا پینسن سے کام چل جاتا ہے ہمارے پاس کھیت باری ہے سب چلا آتا ہے کھانا پینا کام ہے چل جاتا ہے تمام لوگ بیدھائی سکایت کر رہے ہیں کہ پینسن سے کامی نہیں چلتا پیسے کم پڑ رہے ہیں جس کی اوکسن زیادہ ہیں ہماری کوئی اتنی اوکسن نہیں ہے یادرہ ہے بس پھری ہے بس جاتا ہوں پاس ہے تو اس لیے ہم کو نہیں کوئی دواء کے لیے پی جی آئی میں سویزا ہے تو ہم کو نہیں لگتا کہ مطلب کوئی دکت ہے اچھا جو لڑکے جو یوہ آج کل راجنیت میں آ رہے ہیں اور بہت جلدی حطاس نراث ہو جاتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو کہنا چاہوں گا کہ راجنیت جو ہے دیس اور سماج اور راشت کو سرب اوپر سمجھنا چاہیے کیونکہ جو سردھان چودری صاحب نے بتایا تھا کہ دیس کی اُنت کھیت کھلیحان سے ہو کر گجرتا ہے جب تک ان کی اُنت نہیں ہوگی دیس آگے نہیں بڑھے گا وہ چلنا چاہیے کوئی آدمی خیس بھاگوان نے گیتہ میں کہا ہے کبھی بھی انہوں نے کہا تھا دھن کی لوب کبھی لوگ جس پکار سے چلیت دکھا رہے ہیں جس پکار سے ہر جگہ گلت کام کر رہے ہیں اس سے راجنیت بڑی گیراؤ آئی لوگوں کا ستھا ختم ہوتی جا رہی ہیں جب آپ بیدھان صبح میں تھے بیدھائی تھے تو اس میں کون کون سے مدے بہت تیجی سے اٹھائی جاتے تھے جنت پاڑی میں تو چونکہ رام دیس یاد مکھی منتی تھے تو کسان مکھی راجنیت تھی اس میں سماج میں لے کر جو لوگ دوے کجرے تھے ان کی راجنیت ہوتی تھی اس کے بعد سماج رہتی تھیں سماج سماج بھا سماج 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 اتھائی ستم اٹھائی جاتے ہیں مدد کیون اٹھائی جاتے ستم ہو آج لوگ پڑھ کر نہیں جاتے کوئی روچی نہیں بہنس میں کیول یہ ہو ہے کس پکار سے پیس مل جائے جس دل سے جس کے گئے ہیں وہ دل میں نہیں رہتے در بدل دیتے ہیں پینسے بھیک جاتے ہیں اب ہوتلوں بھی لے جا کر روکا جا رہا ہے چودھری صاحب کے سمجھے راج نرائن جی راسباک چنان رہ رہے تھے لوگ دل سے اور اندرہ گاندھی نے کے کے بیڑھلا کو کھڑا کیا کنڈیڈیٹ اتر پردیس سے راج نرائن جی گئے کہ اندرہ گاندھی نے تائیں کر دیا ہے کہ ہم کو راسباں نہیں آنے دیں گی کیونکہ ہمارے خلاف ہیں اس لئے کنڈیڈ بدل دیجئے دوسرے کر دیجئے نہیں ایک سی ساتھ جائے گئے چودھری صاحب نے کہا ہمارے کین میں سرکار نہیں ہے میں دیکھوں گا کیا لوگ دل کا ہمارا بیڈھائک جو ہے پیسے بکتا ہے اور راج نرائن جی سب سے اتر پردیس میں یہتنے کنڈیڈ سے سب سے اتر پردیس جیتے ہیں ایک بھی لوگ دل کے بیڈھائک نہیں تھا جو مطلب کراس ووٹنگ کیا ہوتا ہے چودھر صاحب کی پارٹی میں آج جو ہے بیڈھائکوں کو پکڑا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے رات بار اس میں ہے صوبہ دوسرے میں جا رہے ہیں میں آپ کا کمرہ بھی تھوڑا سا دکھانے کوشش کروں گا کہ آپ کس طریقے سے دھیرے دھرے چلیے آپ کس طریقے سے آئیے میں دکھانے کوشش بھی کروں گا کہ آپ کس طریقے سے کمرے میں اور پرینکہ گاندھی کا بھی ہے جس میں آپ میٹنگ میں ہیں میٹنگ میں تھے آپ دیکھیں یہ پھوٹو ہے جس میں راجیو گاندھی ہیں اور کون کون ہیں آپ بتائیں جب ڈاکٹر کے پی سنگھ یہاں سلطان پر کچھے ڈاکٹر کے پی سنگھ اور ایک آدمی ان کے شٹاب کا ہے بس پردھان منتری کے ساتھ ہم دو لوگ سلطان پر کے پیس راجیو گاندھی پردھان منتری تھے ہاں اس میں پردھان منتری تھے جو ہم ملے گئی تھے تو اس میں کی پھوٹو ہے اور ڈاکٹر کے پیس ہمارے میٹھ تھے سلطان پور کے وہ ہمارے ساتھ تھے دیکھیں آج کل کوئی پردھان منتری اور مکہ منتری کے ساتھ پھوٹو کھچوا لیتا ہے تو بڑی بات مانی جاتی ہے اور آپ اس سمیے کے نیتا ہیں جب ان لوگوں سے آسانی سے پھوٹو کھچوا تے تھے ہریچنڈ یادو جی ہاں ہاں اچھا یہ یہ رہول گاندھی جی کی ہے رہول گاندھی کے ساتھ بھی فوٹو ہے آپ کی ہاں رہول گاندھی کے بھی ساتھ فوٹو ہے تو یہ راجنیت میں اپنی ایک پکڑ ہوتی تھی مولے ہوتا تھا اور ہریچنڈ یادو جی اس سمیے تین بار بیدھائک رہے جب بیدھان سبھا جانے کی بات لوگ سوچ نہیں پاتے تھے اور آج پردر سے پچھلے بیس سالوں میں کس طریقے سے بدلہ ہے لوگوں میں ہر بڑا ہٹ ہے بیدھان سبھا لوگ جانا چاہتے ہیں مولیوں کی کوئی بات نہیں کرتا سدن میں واجب مددے اٹھائے نہیں جاتے ہیں اور جو لوگ پرانے ہیں ان کی کوئی خوش خبر بھی نہیں لیتا یہ ابھی ایک بڑی بات ہے کیوں آپ کی خوش خبر کوئی لیتا ہے اس سمیے کچھ نہیں اپنے سب رام بھرو سے ہے اپنا مطلب پڑا کام رہتا ہے کوئی سہیوگی پڑتی ہے کوئی سہیوگی کرتا ہے سہیوگی ایک الگ بات ہے لیکن بات چیت ٹیلی فون کبھی آنا مطلب جسے بات چیت برابر ہے میری سنیا گانسی سے بات ہوتی ہے جو میں دلی جاتا ہوں پریانکا جی سے بات ہوتی ہے رہو جی سے بھی بات ہوتی ہے ملتا ہے سنیا بات ہوئی نہیں کبھی نہیں اب میں گیا بھی نہیں جھونٹ کیوں بولوں کیونکہ میں کانگریس میں ہوں کانگریس نیتاؤں کے پاس جاتا ہوں میں گیا نہیں ایک آت بار گیا تھا اکھلی جی سے ملاقات ہوئی تھی ایک بار بس ملائم سنگھ سے ملتا ہوں ملائم سنگھ سے ہمارے بہت پرانے سممن ہیں ہمارے نیتا رہے ہیں ہمارا ملائم سنگھ میرے ساتھ آسنے بہت رہا ملائم سنگھ میرا ملائم سنگھ بیگیت طور بہت اچھی ساتھ جانتے ہیں آئے بھی ہیں ملائم سنگھ بہت نکلتا ہے دھنے بات تو آپ دیکھیں ہریچن یادو جی ایڈوکیٹ بھی ہیں ہاں میں اقید ہوں لیکن تین بار بیدھائق رہے اور یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ تین بار بیدھائق رہنے کے بعد بھی ہریچن یادو جی نے اپنا پریبار اور اپنا گھر مکان اس طریقے سے رکھا ہے اور آج کل کے نیتا کس طریقے سے ہائی پھائی اور پتہ نہیں کہا سے کہا تک پہنچ جاتے ہیں یہ ان کا کمرہ ہے جو دکھا جا سکتا ہے آٹھ پھائی دس کا ہوگا لگ بھگ اور اس کمرے میں بیٹھ ہے اور گائے تین چار پالتے ہیں جو پس گفت موہم